بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم گیریزن گروپ آف کالیجز کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمی قیفیت میں برکت ڈالے عزیز طلبہ یہ سارا کام آپ کے لئے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کے سبجیکٹ بیالو جی کے حوالے سے انٹروڈیوز ہو سکیں پڑ سکیں تیار کر سکیں سبجیکٹ بیالو جی کے حوالے سے چودہ لیکچر ڈیلیور کیے جا چکے ہیں اس وقت جو لیکچر آپ کے سامنے ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ لیکچر نمبر 15 ہے یہ جو لیکچر نمبر 15 ہے اس کا جو تاپک ہے وہ ہے جو لیکچر نمبر 15 ہے ہمارے بہنے لیکچر نمبر 15 ہے ہمارے بہنے رہا ہے ہمارے بہنے 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 دیکھو بیٹا شروع شروع میں زمین کمپیکٹ تھی ساکت تھی اس کا تمپریچر بہت زیادہ تھا وہ زمین کسی بھی جاندار کے لیے سوٹے بل نہیں تھی حضی طلبہ ہزاروں سال لگ گئے زمین کی جو ہے سٹرکچر میں چینج لانے میں پہلے بہت زیادہ کمپیکٹ تھی ساکت تھی اس کا تمپریچر بہت زیادہ تھا اس کا تمپریچر کام ہوتا گیا اور یوں زمین جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی گئی تب اس زمین کے اوپر مخلوق نے یا لیونگ آرگینیزم نے یا جانداروں نے رہنا شروع کیا تو جب سے زمین کی قیفیت بہتر ہوئی اس کے بعد سے لے کر اب تک زمین کے اوپر لیونگ آرگینیزم جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یعنی زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ قوڑ ہوتا جا رہا ہے بائی لیونگ آرگینیزم تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیونگ آرگینیزم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے زمینی ایریا زیادہ سے زیادہ قوڑ ہوتا جا رہا ہے اب اس کو ہم کیا بولیں گے لیونگ وائلڈ بولیں گے لیونگ وائلڈ کا سائز جو ہے یا اس کا جو ہجوں میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیونگ آرگینیزم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو یہ اضافہ کب سے شروع ہوا ہے جب سے زمین کے اوپر لیونگ آرگینیزم نے رہنا شروع کیا اس وقت سے لے کر اب تک مسلسل لیونگ وائلڈ کا سائز جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے اب یہ جو زمین کے اوپر لیونگ آرگینیزم رہتے ہیں ان کا آپس میں ایک انٹریکشن ہے تعلق ہے ربط ہے زمین کے اوپر کوئی بھی لیونگ آرگینیزم اپنا وجود اکیلے برقرار نہیں رکھ سکتا ان کا آپس میں ایک ربط یا تعلق ہے انٹریکشن ہے ہمیں زمین کے اوپر یہ جو لیونگ وائلڈ ہے یا لیونگ آرگینیزم ہے ان کے ترمیان جو انٹریکشن نظر آتی ہیں ان میں نمبر وان نمبر دو پیراسائیٹیزم کی شکل میں نمبر تین میوچالیزم کامن سیلیزم اور نمبر پانچ کمپیٹیشن کی شکل میں یہ انٹریکشن نظر آتی ہیں لیونگ آرگینیزم کے درمیان اب پریڈیشن کیا ہے پری اور پریڈیٹر کے درمیان جو انٹریکشن ہے that is called پریڈیشن پریڈیٹر شکاری کو بولتے ہیں وہ جو پکڑتا ہے مارتا ہے اور کھاتا ہے اسے ہم پریڈیٹر کا نام دیتے ہیں جو پکڑا جاتا ہے مارا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے اس کو ہم پریڈیٹر کا نام دیتے ہیں تو پریڈیٹر اور پریڈیٹر کے درمیان جو انٹریکشن ہے that is called پریڈیشن تو لیونگ آرگینیزم جو زمین کے اوپر رہتے ہیں ان کے ہاں ہمیں اس طرح کی انٹریکشن نظر آتی ہے مثال کے طور پر بلی جو ہے وہ پریڈیٹر ہے اس کا پریڈ جو ہے وہ چوہ ہے تو زمین کے اوپر جو ہے وہ بلی اور چوہے کے درمیان یہ جو انٹریکشن ہے یہ ایکزیمپل ہے کس کی پریڈیشن کی نمبر دو پیراسائٹ پیراسائٹ اور ہوسٹ کے درمیان جو انٹریکشن ہوتی ہے that is called پیراسائٹ موجودہ حالات میں یہ جو وائرس ہے یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے within the human body especially lungs کے اندر ملٹیپلائی ہوتا ہے تو human ہو گیا ہوسٹ اور یہ جو ہے ہم اس کو ہم ایک لحاظ سے پیراسائٹ کا بھی نام دے سکتے ہیں تو یہ بھی ایک association جو ہے جو موجودہ حالات میں یہ نظر آ رہی ہے ویسے اور بھی example ہیں ticks ہیں mites ہیں leech ہیں attach ہوتی ہے جونگ جانوروں کے جسم کے ساتھ بہنس ہے گئے ہیں ان کے جسم کے ساتھ چپکی بھی ہوتی ہے اب گئے ہیں یا بہنس یہ ہے وہ کیا ہو گیا ہوسٹ ہو گیا اب یہ جو ہے وہ پیراسائٹ لیچ جو ہے جونگ تو پیراسائٹ اور ہوسٹ کے درمیان انٹریکشن کو پیراسائٹ زمین کے اوپر دو جانداروں کے درمیان ایک ایسی انٹریکشن جس میں دونوں ایک دوسرے کو فیدہ دیں this is called mutual 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 mean بہمی جس میں دونوں کو فیدہ ہو ایک دوسرے کو فیدہ پہنچا ہے یہ ایک example ہے mutual کی example جو ہے وہ اگر ہم اس طرح دیں کہ لائکن ہے لائکن ہے لائکن ہے لائکن ہے دیووال آرگینیزم that is between the that is association between the الگ and فنجائی جس میں الگ فنجائی کو فیدہ دیتی ہے اور فنجائی الگ کو فیدہ دیتی ہے دو مختلف جانداروں کے درمیان ایک association جس میں ایک کو فیدہ ہو دوسرے کو اس سے نہ تو کوئی فیدہ ہو نہ ہی کوئی نقصان ہو فیدہ صرف ایک کو ہو تو اس کے بعد جو ہے competition دیکھیں زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں ان کے درمیان ایک competition نظر آتے تعلق یعنی اس طرح کا تعلق نظر آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں forgetting the food forgetting the space for shelter تو پس بیٹا living organism جو زمین کے اوپر رہتے ہیں کوئی بھی living organism اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا ان کے درمیان ایک ربط یا تعلق ہے اور یہ جو interaction ہے یہ مختلف فار میں نظر آتی ہے جس کا میں ریڈیشن کی شکل میں پیرا سائٹ میوچل اور کمپیٹیشن کی شکل میں تو عزیز طلبہ اس سوال کو آپ تیار کریں گے اگر کوئی confusion ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرا سیل نمبر 0321 6788 631 انشاءاللہ لیکچر نمبر 16 کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ ہمارا آپ بیدہ بیدہ اللہ